اسلام علیکم ویورز خالی مسعود صاحب خالی مسعود صاحب آپ کیسے ہیں کب سے ہیں آپ ترکی میں الحمدللہ جی میں آئیم کوئی ٹویل اور ویلکم ٹو اسٹنبول آپ سے مل کر بڑی خوش ہوئی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ویورز خالی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ خالی صاحب کس پرپس سے اسٹنبول ترکی تشریف لائے جی خالی صاحب ایسا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے پہلے پاکستان میں ہی کوشش کی تھی بزنس سیٹ اپ میں اپنا بنا لوں لیکن وہاں کے حالات اور وہاں کی جو انا کلچر دیکھ پھر مجھے لگا کہ مشکل ہے یہاں پہ جو انا بزنس اسٹابلش کرنا تو اس کے لئے پھر میں نے ادھر آپشنز پہ وار کیا تو افٹر ایکسپلورنگ ادھر کنٹریز ایکنامک سیچویشن مجھے پھر کچھ لوگوں نے بھی ایڈوائز کیا کہ آپ ترکی چلے جائیں تو میرا پھر ترکی آنے پہ بن گیا کہ چلے ترکی کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایکنامک ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے تو وہاں بزنس اپارچنیٹیز جنریٹ ہونے کا امکان زیادہ ہے اچھا خالی صاحب ماشاءاللہ آپ کا جو ہے بزنس کا یہاں پہ پرپس ہے تو آپ اپنی اس پرپس کو اچھیف کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگے ایسا ہے کہ بزنس پرپس کے لیے میرے آنے کے بعد یہاں سے تھوڑی سی انفارمیشن میں نے جو کلیکٹ کی اس کے حساب سے پھر مجھے سب سے پہلے تو اپنا ریزیڈنس کے لیے جو نے ارینجمنٹ کرنی تھی تو اس کے لیے یہاں پہ پھر مجھے جو انا اپارٹمنٹ رینٹ پہ لینا پڑا تو یہاں پہ جو انا ان کو اپارٹمنٹ رینٹ پہ لینے کے لیے آپ کو ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ان کا ایک ان کی طرف سے ایک سکیم ہوتی ہے تمپریری ریزیڈنس پرمیشن اس کے لیے پھر جو انا آپ کو ڈاکومنٹیشن اور فوٹوز جو انا ان کی ریکوارمنٹ کے مطابق جانب ضروری ہوتے ہیں مطلب کہ خالد صاحب آپ نے ٹی آر سی کے لیے یعنی کہ پہلے اپلائی کرنے کا وہ سارا پروسس بنایا ہے ایسا ہی ہے مطلب کہ آپ نے ٹی آر سی کے لیے اپلائی کیا ہے بلکل ایسا ہی میں نے اچھا اس کے لیے یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہمارے ہاں پاکستان سے ٹوریسٹ آتے ہیں اور مجھے کافی ملاقات ہوئی ہیں لوگوں سے اور آپ سے بھی جیسے ابھی دیکھیں لکی لئے ملاقات ہو گئی تو ٹی آر سی کے لیے سر آپ گائیڈ کر دیں جو پاکستان سے ٹوریسٹ آتے ہیں ان کو ایک تو کیا کیا مشکلات بیش آ سکتی ہیں اور کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتا ہے آپ کے سوالوں کا پہلے میں دو سوالوں کو جواب دے دوں اس کے بعد میں پھر ڈیٹیل میں جو آنا تھوڑا سا خرچے کو بھی بتاؤں گا کہ خرچہ کتنا ہوتا ہے اپارٹمنٹس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں جو آنا سب سے پہلے جو آنا آپ کو ایجنٹ کے تھرو لینڈلاڈ یہاں پہ خود نہیں آتے ایجنٹس کے تھرو جو آنا اپارٹمنٹ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ پھر جو آنا نوٹائر پبلک ہوتا ہے جیس طرح پاکستان میں نوٹری پبلک ہوتا ہے اس سے اٹیسٹ کر رہوانا پڑتا ہے تو یہ اوریجنل ڈاکومنٹس جو آنا اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس جو آنا اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس جو کنٹریکٹ ہے وہ آپ کو باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ جو آنا اٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ جو جو بیسک رکوائرمنٹ ہے وہ ہے ٹیکس ان کا جو فی ہے وہ فی ڈیپازٹ کرنی پڑتی ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو لیرا جو آنا وہ پڑ جاتی ہے تو اپارٹمنٹس کی جو رینٹ ہے وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی لوکیلٹی کیا ہے اور اس کی اکموڈیشن کیا ہے اکموڈیشن اس میں ٹو پلاس ون بھی ہیں ٹو پلاس ٹو یا ٹری پلاس ون اس طرح سے یا فرنیش یا ان فرنیش اس طرح سے کٹیگرائز کرنے کے بعد پھر جو اتنے کا آپ نے اپارٹمنٹ لیا ہے اتنے کے ہی جو انا آپ کو ایجنٹ کو پے کرنی ہے اور اتنے ہی جو انا آپ کو سکیورٹی ڈیپازٹ بھی دینا ہوتا ہے جب اپارٹمنٹ آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو انا ویب سائٹ جو انا ان کی ٹرکش گورنمنٹ کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا لنک جو انا میں شاید صاحب کو بتا دوں گا اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں گے تو اس پہ جا کر آپ کو جو انا ان کا ایک سپیسیفک فارم ہوتا ہے اپلیکیشن فارم اس کے اندر جو ان کے فیلڈز ہوتے ہیں ان کے کالمز ہوتے ہیں وہ فل کرنے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو انکم اور ادر جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری انہوں نے مینشن کی ہوئے ہوتی ہیں وہ فل فل کرنے ہوتی ہیں سب سے اہم جو ریکوائرمنٹس ہے وہ ہے فوٹو فوٹو ان کی جو ہے نا وہ ہے بائیو ویریفائیبل پاکستان میں آپ نے اگر فوٹو بنوانی ہے یہاں پہ کافی کاسٹلی پاڑ جاتی ہے لہذا آپ بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں کسی اچھے فوٹوگرافر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو ان کی سپیسیفکیشن کے مطابق فوٹو بنا دے گا تو اس کو بتا دیں کہ میں نے ٹرکش ٹی آر سی کے لئے اپلائی کرنا ہے تو وہ اسی کے مطابق فوٹو آپ کو بنا دے گا اس کے بعد پھر ادھر جو ہے نا وہ پانچ چھے جو ہے نا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کا انکم جو وہ ہے اس کا جو ہے نا پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس جو یہ ڈیٹرمنٹ کر سکے کہ جی آپ آپ کے پاس اتنی سورسز ہیں کہ آپ یہاں پہ تین چار مہینے کا جو آپ کا سٹے ہے وہ آپ افورٹ کر سکتی ہیں یہ جو فائنینشل سٹیٹمنٹ ہے یہ یہاں کی انکم سورس ہوگا یا پاکستان میں آپ جو کر رہے ہیں بزنس یا جواب کر رہے ہیں اس کا انکم سٹیٹمنٹ ہوگا سورس آف انکم جو ہے نا وہ بیسکلی جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو جو نا پاکستان کا ہی بتانا ہوتا ہے جی کہ میرے وہاں پہ یہ ایسٹس ہیں یا یہ میرا بزنس ہے یا میری اتنی بارتہ ہے تو چونکہ یہاں پہ آپ جو نا فاس ٹائم آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سورس آف انکم تو وہاں کا ہی بتانا ہوتا ہے فارم فل کرتے ہوئے چونکہ مجھے یہاں پہ کافی مشکلات پیش آئی تھی فوٹو خاص کر فوٹو بناتے ہوئے چونکہ لینگویج کا جو اپنا کمیونکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو صحیح طریقے سے جو نا وہ گائیڈ بھی نہیں کرتے پیسہ بنانا ہوتا ہے تو اس لئے مجھے دو تین دفعہ جو نا فوٹو چینج کرنی پڑی بنانی پڑی چونکہ میرا فوٹو جو نا اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا تو اس لئے میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ جی فوٹو اور ادھر جو آپ کی ڈاکومنٹس ہیں ان کی فوٹو کاپیاں بہتر یہ ہے کہ پاکستان میں سے ہی کروا کے لائیں چونکہ یہاں پہ جو نا وہ کافی کاسٹلی جو نا پڑ جاتی ہیں تقریباً ایک لیرہ پر فوٹو کاپی جو نا وہ پڑ جاتا ہے اور فوٹو بھی جو نا 35 لیرہ میں جو نا وہ ایک چار فوٹو بنتے ہیں یہاں پہ فارم فل کرنے کے بعد آپ کو ایک تو آپ نے جو نا وہ کنٹریکٹ کی جو نا نوٹائر پپلک ہے اسے اٹیسٹڈ کاپی اور پلس آپ کو جو نا ایک انشورنس کروانی پڑتی ہے وہ بھی یہاں پہ جو نا وہ تقریباً آپ کو جو نا 300 لیرہ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کو جو نا ساتھ وہ اٹیج کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ جو نا آپ کو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ یا جو بھی آپ کا انکم کا وہ جو نا سورس ہے اس کی ایویڈنس اور یہ جو نا یہ ساری چیزیں آپ کو فارم کے ساتھ اٹیج کرنے پڑتی ہیں اس کے علاوہ جو نا وہ آپ کو ایک جو نا ٹیکس آفیس میں ان کا جو نا وہ وہ فی ہے تقریباً جو نا ساڑھے 800 لیرہ وہ بھی ڈپازٹ کرنے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جاں فی کی ریسیٹ جو نا وہ اوریجنل اور کنٹریکٹ کی نوٹائر سے اٹیسٹڈ کاپی اور اوریجنل اٹیسٹڈ کاپی اور پلاس جو نا وہ آپ نے جو انشارنس کروای ہے اس کی کاپی یہ ڈاکومنٹس اور اپنا جو آپ کے سورس آف انکم ہے اس کے اویڈنسز پاسپورٹ کی کلرڈ فوٹو کاپی یہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ اٹیج کرنے ہوتی ہیں یہ آن لائن سبمیشن کے بعد جو نا وہ یہ ایک فائل بنانی پڑتی ہے اور وہ بھی ایک پارٹیکولر خاص قسم کے کلر میں ان کی فائل ہوتی ہے جو محرون کلر کی فائل ہوتی ہے اس میں آپ نے سارے ڈاکومنٹ جانا وہ بنانے ہوتی ہیں ایک فائل بنانے پڑتی ہے اچھا اس محرون کلر کے علاوہ کوئی فائل نہیں چلے گا نہیں اور کوئی فائل ایکسپٹ نہیں کرتے یہ صرف جانا اسی اسی سپیسفک کلر کی فائل ہے جو ان کے جو ڈسٹرک آفیسز میں جو ان کے گوچ ادارے ہیں جو جہاں پہ جانا یہ سبمیٹ کرنی ہوتی ہے وہیں سے قریب سے کہیں نہ کہیں وہ جو مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کو ونس آپ آن لائن جب سبمیٹ کر جاتے ہیں تو آپ کو ای میل آتی ہے اس کے طرح آپ کو وہ آپ کا جو نا ریجسٹرکشن نمبر بھیج دیتی ہیں اسی نمبر کے حوالے سے پھر آپ اپنی فائل لے کے تو ان کے جو گوچ ادارے ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ڈسٹرک میں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہر ڈسٹرک کے لئے اپنے حلادہ سے تو وہاں پہ جا کے وہ فائل آپ کو بائی ہینڈ جمع کرنی پڑتی ہے اس سے پہلے ان کا جو پروسیجر تھا پندرہ فروری سے پہلے وہ یہ تھا کہ آپ جو نا وہ فائل ان کا ایک پیتے تے مل پوسٹ آفیس ہوتا ہے اس کے طروبے جو آتے تھے اب انہوں نے یہ چینج کر دیا کہ آپ بائی ہینڈ جا کے ان کے جو نا آفیس میں سبمیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ آپ آپ نے اس پورے جو اتنا ڈی ٹیل سے اپ میخواہ دسکس کیا ہے کیا اس پروسیج کی اپ نے تدیت سے کیا ہے سایہ ہوتا یا एجعمل دیا آپ نے یہ انفرمیشن عن اور غلط کر ناؤں مثال؟ ایجنٹ کے پچھنا تینچوں آپ نے یہ واپلائی کیا ہے اگر میں نےического پشول کیا ہے ایک حال pessoa хочید ہے چاہرہ کے ٹھو آفیسCT کہ آپ خورہ دید ایک ہوتا س September لیکن بی کیورفل کہ وائل سیلیکٹنگ ایجنٹ یہاں پہ پاکستانیوں کا امیج اتنا اچھا نہیں ہے کہ یہ بہت مس گائیڈ بھی کرتے ہیں آپ سے اوور چارج بھی کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے ایک سسٹم تھا وہ چینج ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ ایجنٹ کے ثرور جانا سبمیٹ کروا کے خود چلے جاتے تھے اب جو نا آپ کو چونکہ تین مینے کل لازمی طور پر یہاں پہ سٹیک کرنا ضروری ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود دی بیسک انفارمیشن وہ دیفنیٹلی آپ اکٹھی کریں تاکہ آپ کو آنے سے پہلے ساری انفارمیشن ہو کہ جو آپ کے سٹیپس ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے میری طرح کہ آنے وہ یہاں پہ مسائل کا شکار نہ ہو جائیں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ لینگویج کمیونکیشن کا ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ یہ لوگ انگلیش یا کسی دوسری زبان میں بات کرنا بلکل بھی پسند نہیں کرتے بلکہ میں اگر تھوڑا سا آگے تک جو کہنے کی جسارت کروں تو یہ انگلیش سے جوہنا نفرت کی حد تک جوہنا وہ آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ اگر آپ انگلیش بولیں گے تو یہ آپ کو بلکل بھی جوہنا ان کا ریسپانس ٹھیک نہیں ہوتا ہاں جب آپ پھر بتا دیتے ہیں جی کہ آپ پاکستان سے ہیں تو پھر تھوڑا سا ان کا جوہنا ایٹیچوڈ نرب پاڑ جاتا ہے پھر یہ آپ سے کوپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایون دین دیڈونٹ ڈیپینڈ یا دیڈونٹ وانٹ ٹو کمیرکیٹن انگلیش انگلیش بلکل بھی ان کو جوہنا وہ لینگویج نہ خود بولتے ہیں نہ دوسرے کی بولنے کی ان کو اچھی لگتی ہے پڑا لیکھا بندہ تو یہاں پہ وہ خود سے جوہنا وہ یہ پراسس کر سکتا ہے چونکہ اس کو کمیونکیشن میں یا جوہنا پوچھنے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو کم پڑا لیکھا ہے یا ٹوٹلی انپڑا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ڈیفنیٹلی مسئلہ ہوگا کہ وہ پھر جوہنا یہ فارم چونکہ آن لائن ہے تو وہ خود سے یہ پراسس نہیں کر سکے گا اس کو پھر اس کے سروس کے لیے ایجنٹ جوہنا وہ خائر کرنا پڑتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ کیرفل سیلیکشن جوہنا بہت ضروری ہے ایوریج ایکسپنڈیچر جوہنا وہ جو آپ کا جو پراسس ہے سبمیشن آف اپلیکیشن تک جس میں جوہنا وہ آپ کی ایگریمنٹ اور وہ نوٹائر اپنا اس کا انشورنس کا ہے اور ان کی فی ہے وہ تقریباً فور تھاوزنڈ سے اوپر تقریباً فور ٹو فائیو تھاوزنڈ لیرہ جوہنا وہ آپ کا اس پراسس پہ انیشیلی بیسک جوہنا خرچ ہے وہ آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ نے کھانا پینا ہے ٹریول کرنا ہے وہ ہے کہ جی آپ کتنا ٹریول کرتے ہیں اور کیا کس لیول کا کھانا پینا آپ کرتے ہیں تو وہ آپ خود سے کلکولیٹ کر لیں کہ کتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کو جوہنا کم از کم نائنٹی ڈیز جوہنا وہ ویڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہاں سے جوہنا آپ کا جب تک فائنل نہیں ہوتا وہ تب تک آپ کو یہاں پہ رہنا جوہنا وہ ضروری ہوتا ہے تو اس کے دوران جوہنا آپ کو جاب منیل جاب ملہ ادروائز تو یہاں پہ وہ نہیں ہے الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ یہ الیگل اس میں آ جاتا ہے یہ کم لک کے بغیر جوہنا ریزیڈنس پرمنٹ کے بغیر آپ جاب نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کو کسی جگہ چھپ چھپا کے یا کوئی جوہنا لو پیک کے اوپر جاب مل بھی جاتی ہے تو وہ آپ شوہ نہیں کر سکتے وہ آپ کو جوہنا آپ اپنے خرچے کے لیے کوئی اس طرح منیل قسم کا جاب جوہنا وہ کر سکتے ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جوہنا کوئی یہاں پہ ریفرنس ہونا جو آپ کو جاب دلوا سکے وہ اس بندے کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہونا ضروری ہے اچھا خالی صاحب آپ چار مہینے سے یہاں پہ ہیں استمبول میں اور چار مہینے سے آپ کو ایک تو بتائیں استمبول کے بارے میں استمبول آپ کو ترکی کیسا لگا یہاں کا ماحول موسم اور کیا چیز ہے جو آپ کو ایڈمائر کر رہی ہے ایسا ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی جن کی سیلی ایسا ہے کہ ایسا ہے جن کا کوئی چھوٹا موٹا کاربار جو ہے نا وہ چل رہا ہے رننگ پوزیشن میں ہے تو ایسا ہے کہ ایسا ہے جن کی سیلی ایسا ہے کہ کم ٹو ٹرکی فار اپرچونٹی آف جاب آر بیزنس ہاں ادروائز وہ اگر ویزٹ پہ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا ہے کہ ٹرکی ایسا ہے جن کیسے بیوٹیفل ویری پیسفل آپ کو ماحول یہاں پہ ملتا ہے بڑے ڈسپلینڈ لوگ اور خوبصورت آپ کو جو ہے نا سائٹس جو ہے نا وہ ویزٹ کرنے کے لئے ملتی ہیں یہ دیفنیلی آپ کے نالیج میں اضافہ ہوتا ہے آپ کو ایک اچھا ماحول مل جاتا ہے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں پاکستان سے آنے والے کو جو سب سے زیادہ امپریس کرتی ہیں وہ یہاں کی جو ہے نا وہ انوارمنٹ صفائی ہے روڈ آپ کو نیٹ اینڈ کلین ملیں گے کوئی گندگی یا کوئی اس طرح کا کچھرہ آپ کو نظر نہیں آتا ان کا جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے بہت ہی بہترین ہے آپ کو جو ہے نا کہیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا گاڑی ہوتا تبھی لوکل ان کا جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ویل اسٹیبلشت ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا مساجد ان کی بہت ہی خوبصورت ہیں ویورز خالد صاحب نے یقیناً آپ کو ڈیٹیل سے جو انہوں نے دیکھے پریکٹیکلی خود اور ابھی ان کا ایک دو دن میں انشاءاللہ کیملے کارڈ ریسیو ہونے والا ہے تو ہم ان کو ایڈوانس میں مبارک بات بھی دیتے ہیں اور ان کو ان کی اس ایفرٹ پر جو انہوں نے چار مہینے سے یہاں پہ انتہائی سخت سرد موسم میں رہ کے برداشت کی ہے ان کو ہم ان کی حوصل افضائی کرتے ہیں اور ہم خالد صاحب کا تہدل سے مشکور ہیں سر کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور بہت سارے پاکستانیوں کو آپ کی اس انفرمیشن سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو تینکیو ویورز اوکے اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ